آج اب دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں تب برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے کہ کیا یوگی سرکار رامپور کے جوہر وش ودیاللے پر قبضہ کر لے گی کیا اسے اپنے کنٹرول میں لے سکتی ہے اور اگر لے سکتی ہے تو اس کو لے کر کے نیم کیا ہے اور کیا ہے ابھی کے موجودہ حالات کیا ان موجودہ حالات میں سرکار یونیسٹری کو اپنے کنٹرول میں لے سکتی ہے دراصل رامپور میں جوہر وش ودیاللے ہے اور اس کے لیے محمد علی جوہر ٹرسٹ بنایا گیا تھا اور اس ٹرسٹ کے عدیقش ہیں آزم خان کیبنیٹ منتری رہے سپا کے نیتہ ہیں سانسدہیں بی بی اس ٹرسٹ کے سی ای او اور ٹرسٹی ہیں ان کے بیٹے عبداللہ آزم خان جو خود ودھائک ہیں ان پر کیس چل رہا ہے بی بی ان کی پتنی تازین فاطمہ وہ بھی ٹرسٹی ہیں اور آزم خان کے ہی قریبی سہکاری بینک کے پور عدیقش وہ سلیم قاسم بھی اس کے ٹرسٹی ہیں یہ چاروں لوگ ابھی ودیہ انیمتہ ہیں فرضی وارے اور اس کے علاوہ کئی سارے آروفوں کے چلتے جیل میں بند ہیں ایسے میں سوال یہ بنتا ہے کہ اب ٹرسٹ کو کون چلائے اور یونیورسٹی کو کون چلائے کیونکہ آزم خان ہی ٹرسٹ کے عدیقش ہونے کے ناتے یونیورسٹی کے کلپتی بھی ہیں اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا واقعی میں یونیورسٹی کو سرکار ٹیک آور کر سکتی ہے کیونکہ دسٹرک مجسٹریٹ جو رامپور کے دسٹرک مجسٹریٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ودیہ انیمتہیں ہوئی ہیں اس کے چلتے پرشاہ سن نے ایک ریپورٹ باقاعدہ سرکار کو بھیج دی ہے وہ ریپورٹ کیا ہے اور کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جن کے تحت یونیورسٹی کو سرکار ٹیک آور کر سکتی ہے دراصل سب سے پہلی چیز جو ہے اس میں جو ریپورٹ ہے ڈی ایم کا کہنا یہ ہے کہ سرکاری سوتروں کا یہ دعویٰ ہے کہ یونیورسٹی میں سرکاری پیسہ لگا ہوا ہے وہ سب کو پتائے کہ کچھ پیسہ ٹرسٹ کا ہے کچھ سرکاری کام بھی اس یونیورسٹی میں ہوئے ہیں دوسرا سرکار کا یہ کہنا ہے کہ چھاتروں کو ہیتوں میں دھیان رکھتے ہوئے چھاتروں کے جو ہیتیں ان کا دھیان رکھتے ہوئے سرکار یونیورسٹی میں پرشاسک بٹھا سکتی ہے پرشاسک کہتے ہیں ایڈنسٹریٹر کو یعنی کہ ایک طرح سے اوبزرور یا ایڈنسٹریٹر جو اب یونیورسٹی کو چرائے گا لیکن اس کو لے کر کے نیم کیا ہے نیم دراصل بڑا ساف سترہ ہے اور نیم یہ ہے کہ یہ ٹرسٹ کو ہر سال جو بھی کوئی ٹرسٹ ہوتا ہے اس کو ہر سال اپنی ایک پرگردی ریپورٹ دینی پڑتی ہے یعنی کہ جو گروت کی جو ریپورٹ ہوتی ہے آپ نے کیا کیا کام کیے کتنا آپ کے پاس پیسہ آیا کہاں خرچ کیا اس کی پوری ایک ریپورٹ بنا کر کے ڈسٹک مجسٹریٹ کو سوپی جاتی ہے جو کی محمد علی جوہر ٹرسٹ نے نہیں کیا ہے اس لیے ڈی ایم کا یہ کہنا ہے کہ یہ ویتی آنی مدتائیں ہیں جس کو لے کر کے کیسز چل رہے ہیں اور فرضی وارے بھی ہیں دوسری چیز ہے کہ پچھرے دنوں سرکار نے ایک نیم بنایا تھا اور وہ نیم تھا پرائیویٹ یونیسٹریز کو لے کر کے حالانکہ جوہر وشویددال ہے لیکن ٹرسٹ کا ہے تو اس لیے پرائیویٹ بھی مانا جا سکتا ہے سرکاری تو پوری طرح ہے نہیں اگر پرائیویٹ یونیسٹریز میں ویتیہ اور پرشاسنک انیمتیائیں پائے جائیں تو سرکار اپنا پرشاسک نیوکت کر سکتی یہ ہے وہ نیم جس کے تحت سرکار ٹیک آور کر سکتی یونیسٹریز کو کیونکہ جو چیف مولانا محمد علی جوہر ٹرسٹ کے جو عدیق ہیں آزم خان اس کے سی ای او اس کے ٹرسٹی اس کی باقی ٹرسٹیز وہ سبھی اس سمیں جیل میں بند ہیں تو سرکار کا یہ کہنا ہے کہ نیم بھی ہے انہوں نے ویتیہ انیمتیائی کی ہیں اس کے تحت اور سرکار جو ہے چھاتروں کے ہتو کی وجہ سے یونیسٹریز میں اپنا پرشاسک بٹھا سکتی ہے یعنی کہ اب اگر سرکار پرشاسک بٹھاتی ہے تو جو یونیسٹری چلائی جائے گی اس پرشاسک کے آرڈر کے انصار چلی جائے گی مطلب کہ صاف طور پر یہ ہو جائے گا کہ جوہر یونیسٹری ہے اس پر پوری طرح سے یوگی سرکار کا کنٹرول ہوگا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آزم خان کب تک چھوٹ کر کے آتے ہیں ان کے ٹرسٹی کب تک چھوٹ کے آتے ہیں اور سرکار جو ہے وہ کتنے دنوں میں پرشاسک بٹھائے گی اور کیا واقعی میں بٹھائے گی نہیں بٹھائے گی اور اس کی آگے چل کے کیا اس کے پرنام ہوں گے وہ بھی اپنے آپ میں ایک سوال ہوگا آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی راہے میں ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے جا کر کے اپنی راہے میں ضرور بتائیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیا ہوئے ہیں ان لنکس پر جا کر کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ